بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دنیا رہے نہ رہے میرے حمدم کہانی محبت کی زندہ رہے گی بابرہ شریف آج میں بابرہ شریف کی ہاتھوں کی لکینوں کے حوالے سے ڈسٹس کروں گا ہر پرنٹ پر سب سے پہلے فن دشناسی کے شاہکین اور آپ سب ناظرین کے لیے میں کوئی بھی وہ ہاتھ پر پائی جانے والی علامت کو ڈسٹس کرتا ہوں جس کی وجہ سے کوئی بھی عورت یا مرد انفرادی اور امتیازی حیثیت کے حامل بن جاتے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر بابرہ شریف کی ہاتھوں کے پرنٹ چل رہے ہیں غور کریں تھوڑا سا تو موٹف مون کے اوپر اور برین لائن سے نیچے پہلے میں نے ایک دو ٹرائی اینگل ڈسٹس کیے ہیں جو برین لائن کی لکیر کو شامل کرنے کے بعد بنتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ برین لائن ہے اور ٹرائی اینگل بھی انڈیپینڈنٹ ہے جس کو راجہ یوگ کی علامت کہیں گے اب یہاں ایک بات یاد رہے کہ جب راجہ یوگ کو پڑھا جاتا ہے تو راجہ یوگ کی مختلف کسی ایک آگے چل کر پروگرام میں میں اقسام بھی ڈسٹس کروں گا تو اس ٹرائی اینگل کے بارے میں اس کے ساتھ ہی میں ڈسٹس کرتا چلا جاؤں کہ یہ مون اور مارس کے کامبینیشن سے بنتا ہے جو بنیادی طور پر بابرہ شریف کے اندر آٹھ عدف فنون لطیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی غیر معمولی جارہیت کا پتہ دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب بابرہ شریف کی برین لائن کا غور سے یہ اگین پھر آپ کی ٹی وی سکرین پر چل رہا ہے متعلیہ کرتے ہیں تو برین لائن بڑی ایکسٹرا ارڈنری ہے پہلا حصہ سیدھا اور آخر میں مارس آف مون کی طرف جاتی ہے جو بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے ٹوٹل ابھی تک میں نے جو برین لائن کی اقسام ہیں یوں تو ہر ہاتھ پر انفرادی اور امتیازی حصیت کے حامل ہونے کا پتہ دیتی ہیں لیکن کٹیگوریکلی پچپن کے قریب آج تک ٹیش آؤٹ کی پچاس برین لائن کے بارے میں ہم اس کا آئی کیو لیول اور ٹیمپرامنٹ ڈیسس کرتے ہیں اور جو اوپر والی پانچ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنی ذات میں انتہائی غیر معمولی انتہائی غیر معمولی ذہین لوگ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب انتہائی غیر معمولی ذہین کی بات اگین کر رہا ہوں تو یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ برین لائن کے آخر میں جا کر ایک چھوٹا سا ٹکڑا مار سے برین لائن کے اوپر گرتا ہے جو بابرہ شریف کے انگزائیٹی ڈس آرڈر ہونے کا پتہ دیتا اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں اپ نارمل لفظ استعمال نہیں کر رہا یہاں انگزائیٹی ڈس آرڈر کی بات کر رہا ہوں اور انگزائیٹی ڈس آرڈر کے بعد جب آپ ہاتھ کے دوسرے حصوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو فنون لطیفہ اور عدب کی دنیا میں غیر معمولی نام پانے والی بابرہ شریف کے ہاتھ پر ہے موٹف مون سے ہی ایک پیس نکل کر جسے تاثراتی لکیر کہتے ہیں وہ جہاں عمر کے جس حصے میں تیر کا نشان لگایا ہوا ہے سن لائن میں شامل ہوتا ہے تو وہاں دو مخالف پیس اس کو کٹ کرتے ہیں اور عمر کے اسی حصے میں اس سے پہلے بابرہ شریف کو فلم انڈسٹری کے حوالے سے گلیمر اینڈ گلوریس ہونے کے حوالے سے بے پناہ شورت ملی اور اس شورت مل جانے کے بعد عمر کے جس حصے میں یہ سن لائن کو ٹچ کر رہی ہے وہاں نیگٹیو خطوط کاٹتے ہیں جس کی بنیادی وجہ انتہائی معافی کے ساتھ یہ میں بات کروں گا کہ ان کی وجہ شورت فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے جو آپ بھی جانتے ہیں اور جب بھی بابرہ شریف کو ڈیسس کیا جاتا ہے تو کسی اور کا نام ایمین کسی غیر ملکی اور کا نام فوراں زبان پر آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ یہ انتہائی غیر معمولی شورت مانے والی اداکارہ اپنے فن کے حوالے سے تو معروف ہی تھی لیکن ان کی وجہ شورت تھوڑی سی یہاں بھی لفظ نیگٹیو ہی پڑھوں گا اب ہاتھوں کا متعلق کریں تو پتہ چلے گا کہ برین لائن کے اوپر ایک چھوٹا سا پیس قطع کرتا ہے جو ان کے عمر کے تقریباً تیتیس برس تک انتہائی غیر معمولی روج و ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد اوپر جیسے ہی برین لائن کے ان کی قسمت کی لیکیر نکلتی ہے تو دو حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے اور وہ پیس جو ہے ایک خاص طور پر موٹف اپالو سے آغاز کرنے کے بعد ہارٹ لائن پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور یہ وہ حصہ ہے عمر کے تقریباً بیتالیس درتالیس کے لگ بک کا جہاں جا کر یہ گوشہ گمنامی میں چلے جاتی ہیں لیکن سن لائن وہاں چلتی ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ان کی شہرت میں کمی نہیں آئی لیکن یہ اپنے علوم و فنون فن اور فلم سے کہیں دور چلے گئیں اور یہاں مکمل طور پر انزائیٹی کا شدید دباؤ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی ہارٹ لائن سے اوپر آتے ہیں تو ہارٹ لائن سے اوپر آنے کے بعد مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ بابراشیف سے میں نے کہا تھا کہ جب دو ہزار داس آئے گا تو دو ہزار داس آنے کے بعد پھر دوبارہ آپ کا کمبیک ہوگا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر موٹ آف جوپیٹر پر قسمت کی لکیر جاتی ہے اور تین قسمت کی لکیر سیٹرن پر جاتی ہیں موٹ آف جوپیٹر پر جانے والی قسمت کی لکیر اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ بابراشیف نے عمر کے اس حصے میں اتنی بڑی قیمت میں وہ اشتہارات کیے جو سولہ اٹھارہ اور بیس سال کی عمر میں ینگ مادل اپنی انتہائی پیک پر جب ہوتی ہیں اس وقت جتنے پیسے لے کر کرتی ہیں اتنے روپے پیسے کے عوض میں بڑاپا کے اس ایام میں بابراشیف نے انتہائی بھاری رقم لے کر وہ اشتہار کیے اور اشتہار کرنے کے بعد اس دوہزار نو اور دس کے ان بیٹوین میں جو ملک کی نامور اور مایناز ہیرون تھیں ان کو بچھار دیا یہاں ایک مزے کی بات اور آپ کو دکھاتا چلوں آپ کے پھر اگین سکرین پر پرنٹ چل رہے ہیں کہ ہارٹ لائن کے اوپر چلتے ہی ان کی سن لائن بھی بڑی تگڑی ہو جاتی ہے اور پھر موٹ آف جوپیٹر سے لے کر سین اف اپالو تک کا سفر جو ہے ان کا انتہائی خوبصورت شاندار اور پھر موٹ آف اپالو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ موٹ آف جوپیٹر اور اپالو کا کمبینیشن بنانے کے بعد جب سیٹن کی لکیریں موجود ہوں تو چونکہ حفظظر موجود رہتی ہے جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا بھڑاپا تو انتہائی روپے پیسے شہرت کے حوالے سے شایان شان ہوگا لیکن کسی بھی بھی کوئی بڑے رفاہی کام کرتے ہوئے مجھے دکھائی نہیں دیتی میریج لائن کی طرف آئیں تو میریج لائن ان کی موٹی بھدی اور پھر میریج لائن کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا پڑھنا بڑا ضروری ہے ایک ہارٹ لائن اور پھر اس کے بعد برین لائن جب ان تینوں چیزوں کا کامبینیشن بنا کر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام ترخواہشات جو ایک بیوی کے اندر موجود ہونی چاہیے بابرا شریف کے عمر کے اس حصے میں بھی ابھی تک اسی طرح سے زندہ ہے جس طرح سے سولہ اٹھارہ سال کی لڑکیوں میں ہوتی ہیں لیکن چونکہ لفظ میں نے شروع میں انگزائیٹی ڈس آرڈر پڑا ہے تو جب لفظ انگزائیٹی ڈس آرڈر کہیں تو پھر اس کے بعد کوئی بھی زندگی کا انتہائی غیر معمولی فیصلہ جس سے اس کی اگلی زندگی میں آ کر کوئی بھی انقلاب برپا ہو سکتا ہے کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اگر یہ خاص طور پر میریج لائن بڑی باریک اور ریشمین ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ اے پنجابی چھے کوڑا کوٹے پھر لیندی لیکن اس میریج لائن کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی زندگی ساری تنہا تنہا گزاریں گے اس کے علاوہ بابرا شریف کے ہاتھ پر وہی لکیریں جو عام ہاتھوں پر پائی جاتی ہیں ساری کی ساری موجود ہیں اور اس کے ساتھ انگوٹھا کافی لمبا جو بنیادی طور پر کسی بھی طرح سے ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ماضی بائید کے سارے فنکار جو چھوٹی سکرین پر آنے کے بعد پھر دوبارہ ان کا کمبیک ہوا اس کا جب بھی زندگی میں وقفے وقفے سے مرنے سے پہلے کمبیک ہوگا وہ بڑا قیمتی اور صرف اور صرف اشتہارات اور خاص طور پر ایک مخصوص رول کے حوالے سے ہوگا یہ رول جانے والا رول کبھی نہیں کرے گی واللہ علم بسواب